مووے کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھائی جاتا ہے اس کو اپنے بسنس میں بہت زیادہ لاز ہو گیا تھا وہ اس پاس سے اتنا زیادہ پریشان تھا کہ گھر جا کر اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے گاڑی اتنی زیادہ تیز چلا رہا تھا کہ اس کی بڑی بیٹی جس کا نام پر ٹوریا تھا وہ اپنے فاتر کو تیز گاڑی چلانے سے منع کر رہی تھی مگر وہ آدمی اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اس وجہ سے اس کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اس آدمی کے بھائی پر جس کا نام لوکس تھا اور وہ پولیس والوں سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کوئی آدمی دکھایا جاتا ہے اس کے گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مگر وہ بچ گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں میں تھی تب ہی وہ اپنے دونوں بیٹیاں کو لے کر ایک گھر میں چاہتا ہے یہ گھر بلکل سنسان ایک جنگل میں بنا ہوا تھا تب ہی وہاں پر اس آدمی کے بیٹی وکٹوریا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے وہ یہ بات اپنے فاتر کو بھی بتاتی ہے پر اس کے فاتر اس کے کوئی بھی بات نہیں ماتے اور اس کو اندھر آنے کا کہتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور برف باری بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہ آدمی بہت ساتھا پریشان نظر آ رہا تھا تب ہی اس کی بیٹی وکٹوریا اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیٹ میں نے باہر کوئی چیز دیکھی ہے وہ آدمی اپنی بیٹی کے پاس پہنچتا ہے اور اب وہ اپنی بیٹی کو بھی شوٹ کرنے والا تھا اس کو مارنے والا تھا مگر تب ہی وہاں پر ایک کریچر اس آدمی پر حفلہ کر دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کی بیٹی وکٹوریا نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ جب اس کے فادر اس کو مارنے والے تھے تو انہوں نے اس کی اینے گتار لی تھی جس وجہ سے اس کو کچھ بھی صاف نہیں دکھائی دیا تھا اب دونوں بچیاں گھر میں بلکل لگے لی تھی اور گھر بہت زیادہ ڈراؤنا اور سونسان تھا وکٹوریا اپنی چھوٹے بہن کو لے کر ایک جگہ پر پیٹ چاہتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک چیری آ کر گرتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے دونوں کا برا حال تھا پھر اس کے پاس ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوکس ابھی بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی لوکس کے پاس ایک آدمی کی کال آتی ہے اس آدمی کو لوکس نے اپنے بھائی کو ڈھونڈنی کے لیے پیسے دیئے تھے وہ لوکس کے بھائی کی گاڑی تک پہنچ گئے تھے وہ دونوں اس کے بیٹیوں کے کھلاؤں نے ڈاک کو سنگھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس گھر تک پہنچ گئے تھے جہاں پر جا کر وہ اس آدمی کی دونوں بیٹیاں کو دیکھتے ہیں دونوں بیٹیاں اب تک زندہ تھی اور وہ بلکل جنگلے بن چکی تھی ان دونوں بچوں کو ہسپٹل لائے جاتا ہے جب لوکس اپنی دوست کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو یہاں پر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ دونوں بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وکٹوریا ہے وہ بولنا نہیں ہوئی مگر اس کی چھوڑی بہن جو اس وقت بولنا نہیں سکی تھی وہ اب بلکل جنگلی بن چکی ہے اب لوکس اندر کمرے میں وکٹوریا سے ملنے کے لیے چاہتا ہے وکٹوریا پہلے تو لوکس کو بلکل بھی نہیں دیکھتی مگر جب وہ اس کو چشمہ لگانے کے لیے دیتا ہے تو وہ چشمہ لگا کر لوکس کو اپنے ڈاکٹر سمجھ رہی تھی کیونکہ وکٹوریا کے فادر اور لوکس دونوں جنگلے بھائی تھی اس وقت سے وہ لوکس کو اپنے فادر سمجھ رہی تھی پھر اس کے بعد کورٹ میں دونوں بچوں کے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اب دونوں بچوں کی حالت کافی ٹیک ہے اور اب وہ لوکس کے ساتھ رہ سکتی ہیں جیزا کہ لوکس ان کے فادر کا بھائی تھا اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر یہ بھی بتاتے ہیں جب وہ دونوں بچیاں گھر میں بلکل اکیلی رہی پورے پانچ سال تو انہوں نے اپنے دماغ میں ایک گیر ٹیکر ایک گارڈین بنالی جسے وہ ماما کہتی ہیں تاکہ ان کو اکیلے بلکل بھی ڈرنا لگے اسے لیے وہ ماما سے جڑی ہوئی ہیں اگر ان کو زیادہ پیار اور کیر ملے گی تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اب وکٹوریا اور اس کی چھوٹی مہن دونوں لوکس کے پاس رہنے لگی تھی ایک دن وکٹوریا کی چھوٹی بہن جب اپنے روم میں کھیل رہی تھی تو اس کی آواز سنکر لوکس کی دوست اس کے پاس آتی ہیں تب ہی وہاں پر وکٹوریا آ جاتی ہے اور اس کو رو کرتی ہے اور لوکس کی دوست کو بتاتی ہے کہ باہر ہمارا ڈاگ رو رہا ہے اور یہ بات کافی زیادہ جیت تھی اگر وکٹوریا باہر تھی تو اندر کمرے میں وکٹوریا کے چھوٹی مہن کس کے ساتھ کھیل رہی تھی جب رات کو لوکس اپنی دوست کے ساتھ کمرے میں تھا تب ہی باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ لوکس سے کہتی ہے کہ جاؤ چیک کر کر آؤں باہر کون ہے اس لئے لوکس باہر چیک کرنے کے لئے جاتا ہے مگر باہر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا دونوں گھر کو چیک کرنے لگتے ہیں لوکس کے دوست جب دونوں بچوں کے کمرے میں چیک کرنے کے لئے جاتی ہے تو دونوں بچیاں دو سو رہی تھی مگر لوکس کے بار پر عجیب سا کالا نشان دیکھتا ہے جس میں سے عجیب عجیب سے کیلے باہر آ رہے تھے جب اس کو چیک کرنے کے لئے تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اس داگ میں سے ایک گھوست ایک بھول باہر آتا ہے اور وہ دھکا دے کر لوکس کو نیچے گر آ دیتا ہے جس کی بچہ سے وہ سیریو سے نیچے گر گیا تھا اور سخمی ہو جاتا ہے تب ہی اس کی دوست اس کو ہاسپٹل لے آئی تھی اور وہ بہت ساتھا پریشان تھی وہ داکٹر سے ان دونوں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے داکٹر کہتے ہیں کہ اب ان دونوں بچوں کا خیال تمہیں رفنا ہوگا کیونکہ لوکس اب کومہ میں جا چکا ہے اس کی دوست اینہ میں جب گھر جاتی ہے تو گھر جا کر وہ بچوں کی بنائی ہوئے ڈرائنگ دیتی ہے جو کافی زیادہ عجیب تھی وہ داکٹر کو بلاتی ہے اور داکٹر کو بھی وہ ڈرائنگ دکھاتی ہے اس کے بعد داکٹر وکٹوریا سے اس کو ہپنوٹائز کر کر ماما کے بارے میں پوچھتے ہیں داکٹر وکٹوریا سے ایک گھریا کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں جو وکٹوریا ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتی تھی وہ داکٹر کو بتاتی ہے کہ یہ گھریا تو ماما نے بنائی تھی داکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وکٹوریا خود کو ماما کہتی ہے اور اسے نے یہ گھریا بنائی ہوگی اینہ بیل جب دونوں بچوں کو سلا کر چلی جاتی ہے تو تبہ وکٹوریا کی چھوڑی بہن جاتی ہے اور کہتی ہے اوٹ جاؤ چلو ماما آ گئی ہے آؤ کھیلتے ہیں اینہ بیل کو تبھی ان دونوں پر شک ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ان کے کمرے میں جاتی ہے مگر اینہ بیل کو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا وہ کہتی ہے تم دونوں سو جاؤ کافی ساتھا رات ہو گئی ہے اکھلے دن اینہ بیل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ رات کو مجھے ان دونوں بچوں کے کمرے سے کسی کی لوری سنانے کی آواز آ رہی تھی ڈاکٹر یہاں پر اینہ بیل کو بتاتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پرس ناریٹی ڈیس آرڈر کی بیماری ہو گئی ہے اس میں ایک انسان دو الگ الگ زندگی کیا چینے لگتا ہے یہاں پر ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ بیر سال پہلے وہ لیڈی تھی جس لیڈی کی بارے میں وکٹوریا نے ڈاکٹر کو سٹوری سنائی تھی یعنی کہ وکٹوریا نے ماما کی جو سٹوری سنائی تھی وہ بلکل سچ تھی ڈاکٹر کو اس لیڈی کا سامان بھی ملتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ لیڈی بلکل پاگل تھی ادھر دوسری طرف اینہ بیل جو گھر میں بلکل اکیلی تھی تب ہی اس کو اپنے گھر میں کسی کی موجود کی محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک پر چھائی دیکھتے ہیں اور جب وہ پیچھے مرتی ہے تو وہ چیز گائب ہو گئی تھی ادھر لوکس کو خواب میں اپنا بھائی نظر آ رہا تھا جو اس کو یہ کہہ رہا تھا اس گھر میں جاؤ اور جا کر میرے بیٹیو کو بچاؤ تب ہی لوکس کی طبیعت بہت سادہ خراب ہوتی ہے مگر تب ہی ڈاکٹر آ گئے تھے اور ڈاکٹروں نے اس کا ٹریفمنٹ کر کر اس کو بچا لیا تھا اب لوکس کو خوش آ گیا تھا اگلے دن اینہ بیل دونوں بچے کو ساتھ لے کر لوکس سے ہاسپٹل ملنے کے لیے جاتی ہے وہاں پر بھی بوہی کڑے دکھائی دیتے ہیں جو گھر کے دیوار پر تھے اور اسی دوران بکٹوریا کی چھوٹی بہن بہت بولی طرح سے ان کیڑوں کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی جب اینہ بیل دونوں بچے کو گھر لے آئی تھی تو وہ بکٹوریا کے پاس جاتی ہے بکٹوریا کہتی ہے تو میں سے ہمارا خیال مت رکھو ماما کو جلن ہوتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ ماما تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچ جائے دکٹر دوبارہ سے وکٹوریا کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور اس پاگل لیڈی کی تصویر دکھا کر اس سے کچھ پوچھتے ہیں یہ تصویر ان کو اس کے سامان سے ملی تھی پر وکٹوریا ان کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہاں سے جانے کا کہتی ہے تب بھی دکٹر کو دیوار پر ایک عجیب سی پر چھائی نظر آتی ہے اور اب دکٹر کو بھی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا اب وہ دکٹر اسی چیز کا پتہ کرنے کے لیے اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں پر وکٹوریا اور اس کی بہن پچھلے پانچ سال سے رہ رہی تھی ادھر اینابیل جب اپنے گھر میں سو رہی تھی تب بھی اس کو ایک خواب آتا ہے وہ خواب میں ایک نن کو دیکھتی ہے جس کو ایک لیڈی نے مار دیا تھا اور چرچ میں سے ایک بچہ چرا کر پھاک چھاتی ہے مگر وہ لیڈی وہاں پر فس گئی تھی اس کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہ اس بچے کو لے کر ایک پہاڑی پر سے کود گئی تھی پر تب ہی اینابیل لین سے اٹھ گئی تھی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں جیسے کوئی موجود ہو تب ہی ایک خوست ایک بھوت میں اینابیل کو درا گیا تھا اینابیل بہت زیادہ ڈر گئی تھی دوسری طرف وکٹوریا کی چھوٹی بہن کو جب ماما نظر آتی ہے تو وہ اپنی بہن کو اٹھاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہتی ہے دیکھو ماما آ گئی ہے مگر وکٹوریا ماما کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے وہاں پر ڈاکٹر جو اس گھر میں گئے تھے ان کو اس گھر میں دیوار پر وہ جگہ مل گئی تھی جہاں سے وہ ماما پودھ لوکس کے گھر پر جاتی تھی تب ہی اس ڈاکٹر کی طورچ بچ جاتی ہے اور وہاں پر وہ کیمرے سے ماما کی تصویریں بنا رہے لگتا ہے ماما نے ڈاکٹر پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر وہیں پر مر جاتا ہے ادھر وہاں پر گھر میں وکٹوریا کی چھوٹی بہن جو رات کو ماما کے ساتھ چلی گئی تھی وہ باہر ہی زمین پر سو رہی تھی تب ہی اینابیل اس کو اندر اٹھا کر رہی تھی ہے مگر وہ اینابیل کو بہت زیادہ مار رہی تھی وہ کسی نہ کسی طرح اس کو منع لیتی ہے اینابیل کو بچیوں کے کمرے میں دوبارہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ہے مگر جب وہ دیتی ہے تو کوئی چیز الماری کے اندر چا رہی تھی جب وہ الماری چیک کرتی ہے تو اس الماری کے اندر وہی کالا دھپا تھا جو دیوار پر تھا کسی لیے وہ ڈاکٹر کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ان ڈاکٹر کو تو ماما نے مار دیا تھا اینابیل ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ان کی دینک پر جاتی ہے مگر وہاں پر اس کو ڈاکٹر نہیں ملتے اس لیے وہ ان دونوں بچیوں سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھی وہ ساتھ لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے ہاسپیٹل سے لوکس بھی اب بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اینابیل سب ویڈیوز کو چیک کرتی ہے جب وہ ڈاکٹر کے کلینک سے لائی تھی جب وہ سب ویڈیوز لیتی ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماما سچ میں ہے اور جو بھی ویڈیوز نے ڈاکٹر کو سٹوری سنائی تھی وہ بلکل سچ تھی وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی اس کو یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں ان چھوٹی بچوں نے اتنی زیادہ مشکلوں کا سامنا کیا رات ہو گئی تھی رات کو لوکس اینابیل کو کال کر رہا تھا مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی ویڈیوز بھی اپنی چھوٹی مہن کو لے کر اینابیل کے پاس جا رہی تھی مگر وہاں پر ان کو راستے میں ماما نظر آتی ہے وکٹوریا کی بہن ماما کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی مگر اچانک سے ماما ان دونوں کی طرف بڑھتی ہے وکٹوریا کی بہن نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وکٹوریا کو باہری چھوڑ جاتی ہے تب ہی وہاں پر اینابیل بھی پہنچ گئی تھی وہ دونوں مل کر دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وکٹوریا کی چھوٹی بہن بہت زیادہ دری ہوئی تھی تب ہی وہاں پر ان کو ماما نظر آتی ہے جو دیوار پر رینج رہی تھی اور بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی وہ تینوں در کر بھاگنے لگتی ہے مگر ماما نے اینابیل کو پکڑ لیا تھا تب ہی وکٹوریا کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اینابیل کو کچھ نہیں کہوں گی یہ سن کر وہ وکٹوریا کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے چشمے کو دور دیتی ہے تب ہی وہاں پر ان دونوں بچیوں کی آرٹی آ گئی تھی وکٹوریا جب اپنی آرٹی کو دیکھتی ہے تو وہ بلکل ماما میں بدل گئی تھی یعنی کہ اس کے اندر ماما کا بھوت آ گیا تھا ماما نے اینابیل پر حملہ کر کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا اس کو جب ہوش آتا ہے تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ لوکس کو کال کرتی ہے اور اس گھر کے طرف جاتی ہے جہاں پر وہ بچیاں پہلے رہتی تھی اور اب اچانک سے اینابیل کی گاڑی کے سامنے لوکس آ گیا تھا لوکس اسے اپنے بھائی کی بیٹیو کا پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ان دونوں کو ماما لے گئی ہے وہ دونوں اس گھر میں آ گئے تھے اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا وہ دونوں باہر چاکر چک کرتے ہیں وہاں پر ایک پہاڑی پر دونوں بچیاں بیٹی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ماما بے تھی وہ دونوں ان بچیوں کی طرف چانے لگتے ہیں مگر جیسے ہی ماما ان کی آواز سنتی ہے تو دونوں بچیوں کو اپنے طرف بلا دی ہے وہ ماما کے پاس چانے لگتی ہے مگر لوکس ان کو پکڑ لیتا ہے ماما لوکس پر حملہ کرتی ہے اس کو مارنے والی تھی تب ہی ماما کی نظر اینابیل پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوڑا بچہ تھا ماما بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی اور وہ اینابیل سے وہ بچہ لے لیتی ہے مگر جو وہ کپڑا اٹھاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں تھا وہ تو صرف ایک خوپنی ایک کھنکال تھا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھے ہوتی ہے اور رونی لگتی ہے تب ہی ماما کو وکٹوریا کی چھوڑی بہن کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کو ماما کہہ کر بلا رہی تھی مگر لوکس سبرتستی دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ دے جانا چاہتا تھا ماما لوکس پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ وکٹوریا اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ چلنے کا گہتی ہے اسی لیے وکٹوریا اینا بیل کو گوڈ بائی بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے مگر اینا بیل وکٹوریا کو نہیں جانے دینا چاہتی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اب اسی لیے وکٹوریا نے ماما کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا میں نہیں جانا چاہتی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ماما وکٹوریا کی چھوڑی بہن کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جیسے ہی وہ وکٹوریا کی بہن کو لے کر کھائی میں کھوٹتی ہے اور اب صرف وکٹوریا بچی تھی اس کی بہن مر چکی تھی شروع میں جیسے وکٹوریا کے فادر نے اپنی دونوں بیٹیو کمارنا چاہتا تھا بگر وہاں پر ایک خوست ایک بھوت نے آ کر اس کو مار دیا اور یہ بھوت ماما کا ہی بھوت تھا ماما وہی لیڈی تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر کو بھی پتا چلا تھا ماما اس عورت کی روح آدمہ تھی جس نے سو سال پہلے اپنے بچوں کو کھو دیا تھا اس کو وکٹوریا اور اس کی بہن میں اپنے بچے نظر آتے تھے اور اسے لیے وہ ان دونوں کا خیال رکھتی تھی اور اس کو تک بلکل بھی اچھا نہیں لگا جب اینا میلو لوکس اس کے درمیان میں آئے پر لوکس صرف وکٹوریا کو ہی بچا سکا اور اس کی چھوٹی بہن ماما کے ساتھ چلی گئی کیونکہ وہ ماما کے ساتھ بہت زیادہ جوڑی ہوئی تھی وہ ماما کو اس بھوت کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی اب ماما اور وکٹوریا کی چھوٹی بہن ایک ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے